ہیلو گائیز آج اس ویڈیو میں ہم زنکو ڈم جیم نیو کریم پر ڈسکس کرنے والے ہیں اس کریم سے ہوتا کیا ہے اس کریم کے فائدے کیا ہے زنکو ڈم جیم کریم کیا کام کرتی ہے اس کریم کو کب یوز کرتے ہیں کب تک یوز کرتے ہیں زنکو ڈم جیم کریم کے سائیڈ افک کیا ہے کیا اس کریم کو گورے ہونے کے لئے یوز کرتے ہیں یا اس کریم کو ایکنے اور پمپل میں یوز کرتے ہیں سارے سوالوں کا جواب آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں سو گائز ویڈیو کو آپ آخری تک ضرور دیکھئے گا تب ہی آپ کو ہر ایک انفرمیشن زنکوڈرم جی ایم نیو کریم کے بارے میں سمجھ میں آئی گی سو گائز زنکوڈرم جی ایم نیو کریم کو اپیکس لیبریٹریز بناتی ہے اور یہ مارکٹ میں آپ کو پچاس سے پچپن روپے کے سمتنگ آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور پر مل جائے گی پوٹینڈ اسٹوروئیڈ ہے نیو مائسین ایک انٹی بائیٹک ہے جو بیکٹیریل انفیکشن کو کل کرنے کا کام کرتی ہے اور میکنازول ایک انٹی فنگل میڈیسین ہے جو فنگل انفیکشن کو روکتی ہے سو گائز اسکریم کو یوز کیسے کرتے ہیں اور اسکریم کا یوز کیا ہے تو سب سے پہلے گائز اسکریم کو انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل کے لیے یوز کرتے ہیں اگر کسی پیشنٹ کو کسی کو بھی اسکین میں بیکٹیریل انفیکشن ہے یا فنگل انفیکشن ہے تو اس میں اسکریم کا استعمال کی جاتا ہے اب آپ کو کسی بھی ٹائپ کا فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائپ کا بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے تو ان سب میں آپ اسکریم کو استعمال کر سکتے ہیں اور اسکریم کو چھیلے پر نہیں استعمال کرتے ہیں چھیلے کے لیے اگر آپ کو کہیں بھی بھی داد ہیں دبے ہیں ریشے سو رہے ہیں خجلی ہو رہی ہے داد میں یا لال رنگ کے چکتے ہو رہے ہیں سوریسس ہورہا ہے درماٹائٹیس ہورہا ہے یا آپ کو allergy ہو رہی ہے یا ایکزیما ہو رہا ہے تو ان سب میں آپ اس کیریم کا استعمال کر سکتے ہیں نورملی جو ہمیں فنگل انفیکشن ہوتا ہے پولیشن کی وجہ سے ہوتا ہے یا پانی کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں رنگ بوم بن جاتے ہیں چکتے بن جاتے ہیں تو اس میں آپ اس کیریم کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کیریم پہ دیکھ بھی پا رہا ہوں گے ان سب فنگل انفیکشن میں اور اسکین انفیکشن میں آپ اس کریم کا استعمال کر سکتے ہیں سو گائز بات کرتے ہیں زنکوڈ ام جی ام نیو کریم کو کیسے لگاتے ہیں سو گائز اس کریم کو صبح شام لگاتے ہیں اور اس کریم لگانے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو فنگل انفیکشن ہے اسکین انفیکشن ہے وہاں پہ آپ کوٹن کی مدد سے گرم پانی سے اس جگہ کو صاف کر لیجئے اس کے بعد اس کریم کو لگائیے صبح شام اور گائز اس کریم کو آپ کو ایک سے دو دن نہیں لگانا ہے بلکہ آپ کو اسے چار سے پانچ دن تک لگانا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کریم ہوتی ہے اس کے اندر جو اسٹوروئیڈ ہے وہ جلدی ایکشن دیتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے فنگل انفیکشن وہ جلدی ٹھیک ہونے لگتا ہے پیشنٹ کا ایک سے دو دن میں تو آپ کو ایک سو دو دن نہیں لگانا آپ کو اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو اسے اس کریم کو آپ کو پانچ سے چھ دن لگانا ہے اور قائز اسے لونگ ٹرم کے لیے بھی نہیں لگانا ہے ہوتا یہ ہے کہ کئی پیشنٹ اسے بہت لمبے سمیں تک بھی لگا لیتے ہیں پنہ دن ایک مہینہ دو مہینہ تو اس کے بہت برے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں الٹے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں تو اسے آپ کیبل پانچ سے چھ دن تک اس کریم کو لگائیے اور اگر جب تک آپ کا فنگل انفیکشن ٹھیک نہیں ہو رہا اب تک آپ اسے لگا سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کریم کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے تو اس کریم کے جو نورمل سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں جیسے اسکین کا پتلہ ہونا اس میں سے فنسیہ نکلنا یا پھر اسکین کا کلر چینج ہو جانا یا اسکین جو ہے آپ کی ریڈ ہو جانا اس میں ایکنے بمپل ہونا برننگ سینسیشن ہونا زیادہ ہی کھجلی ہونا اور ریڈنیس سا ہونا یہ اس کے کچھ کومنز سائیڈ افیکٹ ہے حالانکہ یہ سائیڈ افیکٹ کسی کسی میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ ایسے سائیڈ افیکٹ نوٹیس کرتے ہیں تو اس کریم کو لگانا فوراں مند کریں اور ڈاکٹر سے فوراں کنسل کریں بات کرتے ہیں کیا اس کریم کو ہم فیس پر یوز کر سکتے ہیں سو گائز اس کریم کو آپ فیس پر بلکل یوز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو کلو بیٹس اور پروپینیٹ ملتا ہے جو ایک پوٹنٹ اسٹرائیڈ ہے جو آپ کی اسکین کو پوری خراب کر سکتا ہے کیونکہ جو ہماری اسکین ہوتی ہے وہ سینسٹیب ہوتی ہے جو اسٹرائیڈ کو برداشت نہیں کر سکتی ہے تو آپ کو اسے بلکل جہرے پر نہیں لگانا اگر آپ کو کوئی سجیسٹ بھی کرتا ہے کوئی میڈیکل اسٹر والا اگر آپ کو سجیسٹ بھی کرتا ہے کہ اس کریم کو آپ فیس پر لگا لیجئے تو آپ کو نہیں لگانا ہے اگر وہ آپ کو نام بدل کے دیتا ہے جیسے زنکوڈم جی ایم کی جگہ آپ کو پینڈم پلس بھی دے سکتا ہے ڈرمی کیم اوسی بھی دے سکتا ہے تو آپ کو وہ بھی نہیں لینا ہے کیونکہ ان سب میں مولیکل یہی ہوتا ہے آپ فیس پر والے کریم یوز کر سکتے ہیں جس میں اسٹرائیڈ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو ایکنے ہو رہا ہے پیمپل ہو رہا ہے بلیک ہیڈ ہو رہا ہے وائٹ ہیڈ ہو رہا ہے یا کسی بھی ٹائپ کے دبے ہو رہا ہے تو آپ یہ والا کومبینیشن یوز کر سکتے ہیں کلینڈا مایسن پلس ایڈا پیلین اس کے آپ کو چہرے پر سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوں گے تو آپ اسے یوز کریں سو گائز یہ کمپلیٹ انفرمیشن ہو گئی اس سکریم کے بارے میں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کل لیجئے کیونکہ ہم میڈیکل انفرمیشن میڈیکل ٹوپکس اور میڈیسن پر ویڈیوز بناتے ہیں سو گائز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you so much for watching this ویڈیو